السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا انفو پائل آج ہم ایشیا کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جس کا کچھ حصہ یورپ میں بھی ہے یعنی کہ ترکی حال ہی میں یہاں کے صدر نے ترکی کا نام ترکی سے بدل کر ترکیہ رکھا ہے ترکی میں پارلیمانی جمہوری حکومت ہے یہاں کا دار الحکومت انکرہ ہے ترکی کا کل رکبہ تین لاکھ دو ہزار پائنسو پینتیس مربع میل یا سات لاکھ تراسی ہزار پائنسو باسٹھ مربع کلومیٹر ہے ترکی کی کل آبادی آٹھ کروڑ بارہ لاکھ ستاون ہزار دو سو انتالیس ہے ترکی کی افیشل زبان ترکی ہے جبکہ یہاں کی کرنسی ترک لیرہ کہلاتی ہے دوستو اگر جغرافیہ کی بات کی جائے تو ترکی ایک جزیرہ نمہ ملک ہے جو یورپ اور ایشیا کے برے آزموں کو آپس میں ملاتا ہے ترکی تین اطراف سے بہیرہ اسود، بہیرہ روم اور بہیرہ ایجین سے گرا ہوا ہے استمبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جو سمندری راستے باس فورس پر واقع ہے یہ شہر جزوی طور پر یورپ اور ایشیا میں ہے رقبہ کے لحاظ سے ترکی امریکی ریاست ٹیکساس سے بڑا ہے ترکی زمین پر سب سے زیادہ زلزلے کے شکار علاقوں میں سے ایک ہے اور پچھلے ستر سالوں میں تیرہ بڑے زلزلوں کا شکار ہو چکا ہے شمالی اناتولین فالٹ ملک کے مغربی حصے میں بہیرہ مارمرا سے مشرقی اناتولیائی پہاڑوں تک سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ہے فالٹ ایک سال میں تقریباً آٹھ انچ آگے پیچھے ہوتا ہے ترکی کے سب سے انچے پہاڑ ماؤنٹ ارارات کی دو چھوٹیاں ہیں گریٹ ارارات کی بلندی 16945 فٹ یا 5165 میٹر ہے اس پہاڑ کو بہت سے لوگ مقدس سمجھتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عظیم سلاب کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی کشتی وہاں رکی تھی ترکی کے لوگوں اور ثقافت کی بات کی جائے تو ترک عوام متنو پسے منظر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ترکی کو فتح کرنے والے بہت سے مختلف گروہوں پر مشتمل ہے آبادی کی اکثریت شہروں میں رہتی ہے اور جو بچے ہائے سکول جانا چاہتے ہیں انہیں شہر منتقل ہونا پڑتا ہے یہاں لوگ زیادہ تر سنی مسلمان ہیں اور ترک عبادی کا پانچوں حصہ کرد ہے ترک خاندان کے طور پر رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک بیڑ کے گوش سے بنے کباب ہیں ان کی خوراک میں بیڑ، بینگن اور دہی شامل ہیں غلاب کی پنکھڑیوں والی ایک میٹھی ذائقہ دار کینڈی جسے ترکی لوکمن کہتے ہیں جو بہت سے ذائقوں اور رنگوں میں فروخت ہوتی ہے فٹبال ترکی میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے استمبول میں مقیم تین مشہور ٹیمیں ہیں وہاں ایک مقامی کھیل بہت مشہور ہے جسے ترک کشتی کہا جاتا ہے اگر ترکی میں پائی جانے والی آبو ہوا اور جنگلی حیات کی بات کریں تو ترکی موسم سرما میں سائیبیریا اور دیگر تھنڈے علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی آرامگاہ ہے وہ ترکی میں محفوظ مقام یعنی جنگلوں اور جیلوں کی طرف آتے ہیں ترکی میں پہلا نیشنل پارک 1958 میں کھولا گیا آج 49 پارکس ہیں جہاں نایاب انواہ اور ان کے مسکن محفوظ ہیں شمالی گنجی اقاب سمیت کئی انواہ خطرے میں ہیں کسی زمانے میں ترکی گیدڑوں لنکس بیڑیوں اور ریچوں کا گر تھا لیکن اب یہ جانوروں کی نسلیں نایاب ہیں ترکی میں وائپر سامپ موجود ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے قریب نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے سینگوں والا سامپ بھی کہا جاتا ہے ترکی کے تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو کیٹل ہویوک ترکی میں دنیا کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک ہے یہ گروں پر مشتمل ایک بول بلیہ تھا جس میں کوئی گلیاں نہیں تھیں اس لیے لوگوں کو چھت کے سراخوں سے گروں میں داخل ہونا پڑتا تھا ٹروجن ہارس کی جنگ سے مشہور ہونے والا شہر جسے ٹرائے کہا جاتا تھا کہ کھنڈرات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اناتولیہ کے شہر کہ یہ اناتولیہ کے شہر حسارک میں ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ترکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ